پاکستان کا جو پارلیمانی نظام ہے اس سے بھی ڈیمانڈ کی گئی ہے جو قانون سازی ہے فیک نیوز اور پروپیگنڈے کے حوالے سے وہ سخت ہونی چاہیے اس پہ جو اقدامات ہونے چاہیے کیا قانون موجود نہیں ہیں کیا اقدامات میں کہیں کوئی کمی ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احمد منصور اور آج میرے ساتھ جو مہمان شخصیت ہیں وہ کسی تعرف کی محتاج نہیں ہیں انہوں نے اپنا جو تشخص ہے وہ خود بنایا ہے وہ نوجوانوں کی بھی بات کرتے ہیں وہ ایک سماجی شخصیت بھی ہیں اور سیاست جو ہے اس سے اس کے تمام جو اس وقت کے جو حالات حاضرہ ہیں ان کے تمام معاملات سے وہ وقوبی واقف بھی ہیں اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج جو ایک بہت مختصر اور چھوٹا دانشور طبقہ ہے جو کوئی منطقی بات کرتا ہے اور جس کے اندر کوئی وزن ہوتا ہے وہ ان میں ہے ہمارے محضر مہمان جناب عبداللہ گل صاحب ہم ویلکم کرتے ہیں جناب بہت شکریہ ہے ٹائم دینے کا ناظرین جو آج کے ایشیوز ہیں ہم ان پہ ہی بات کرتے ہیں دلالہ گل صاحب سے آج کا ایشو کیا ہے آج کا ایشو تحریک انصاف اس کی سیاست اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا معاشرہ ہے اس کو ایک افریت جس نے اپنے کابو میں لے رکھا ہے فیک نیوز پروپیگنڈا اور اس کے ساتھ ساتھ جو خیبر پتونخواہ اور بوجستان اور افغانستان کے ساتھ جڑے ہوئے معاملات ہیں وہ تو مسلسل چلا آ رہا ہے دہشرگردی اور خوارج یہ ان پہ ہم تھوڑا آپ کی رائے جاننا چاہیں گے اور آج شروع کرتے ہیں جو اہم ایک اجلاس بھی ہوا فورمیشن کمانڈرز کا آپ کے پاس بھی اس کی پوری ڈیٹیلز آ گئیں اور آپ کو تو خوبی معلوم بھی ہے کہ یہ چیزیں کہاں سے شروع ہوئی ہیں اور کہاں جا رہی ہیں اس میں ایک بات علامیہ میں کہی گئی ہے جب فوج کے فورم سے اس طرح کی باتیں علامیہ میں کہی جاتی ہیں تو ان کے بڑے مانی ہوتے ہیں اس میں حکومت سے بھی یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے پاکستان کا جو پارلیمانی نظام ہے اس سے بھی ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ جو قانون سازی ہے فیک نیوز اور پروپیگنڈے کے حوالے سے وہ سخت ہونی چاہیے اور اس پہ جو اقدامات ہیں ہونے چاہیے کیا قانون موجود نہیں ہیں کیا اقدامات میں کہیں کوئی کمی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں احمد بنصور صاحب اسلام علیکم بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے بڑے اچھے کلمات ادا کیے میرے لیے میں اس کا متحمل نہیں ہوں جہاں تک تعلق ہے آج کی فورمیشن کمانڈرز کانفرنس کا لیکن اس سے پہلے آپ کا سوال یہ آج کا ایشو کیا ہے ایشو جو ہے وہ اپنی آئیڈنٹیٹی جو ہے وہ اس کے تلاش ہے ہماری شناخت جو ہے وہ کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا نظریہ کیا ہے کیا ہمارا نظریہ شخصیت پرستی کا ہے یا نظریات پرستی کا ہے کیونکہ نظریات تو رہتے ہیں اور آپ دیکھ لیں آج بھی ہم چودہ سا سال پہلے کا نظریہ ہی تو خالو کر رہے ہیں حیثیت مسلمان اور انسانیت کیا کر رہی ہے انسانیت بھی ایک نظریہ کے اوپر چلتی ہے لیکن اگر آپ شخصیت کے اوپر تمام تر توجہ مرکوز کر دیں گے تو میرا خیال ہے کہ پھر وہی پروبلمز آئیں گی جو آج آپ کو ایڈنٹیٹی کرائیسز کی آ رہی ہے ابھی آپ کے اگلے سوال کے طرف فارمیشن کمانڈرز کانفرنس آپ تو خید جاتے ہیں لیکن ہمارے ویورز کے لیے فارمیشن کمانڈرز کانفرنس اور کور کمانڈرز کانفرنس میں بہت بڑا فرق ہوا کرتا ہے کور کمانڈرز کانفرنس ہر مہینے ہوتی ہے اور دواتر سے ہوتی ہے اس میں تری سٹار جنرلز بہتتے ہیں اور وہ ملک کے مختلف معاملات کے اوپر اور فوج کی پیشہ بارانہ جو کام ہوتے ہیں ان کے اوپر ان کی توجہ مرکوز ہوتی ہے فارمیشن کمانڈرز کانفرنس جو ہوتی ہے یہ پاکستان کے تمام فارمیشن ان کو آپ دیو ہیڈکورٹرز کہتے ہیں وہ اس کے جیو سیز جو ہوتے ہیں جنرل آفیسر کمانڈنگ وہ آتے ہیں اور اس کے علاوہ پرنسپل سٹاف آفیسرز اس کے اندر بلائے جاتا ہے تھری سٹار بھی ہوتے ہیں دو سٹار بھی ہوتے ہیں اور پاکستان کے تقریباً دو سو ستر کے قریب جو میجر جنرل اور لیفٹ اینڈ جنرل آفیسرز ہوتے ہیں وہ اس کے اندر شریف ہوتے ہیں ایک قسم کا یہ ایک بھا جو ہے پنچائت فوج کی ہوتی ہے اس کے اندر بڑے یہاں سے سامنے آتی ہے اصل پلس یہاں سے آتی ہے منسلی سیکیورٹی انٹیلیجنس سپورٹس ہوتی ہیں اس کے اندر اس کے علاوہ جو ہے فارمیشنز کی جو کارکردگی ہوتی ہے اس پہ جائزہ لیا جاتا ہے ملک کو اندرونی اور بیرونی جو چیلنجز ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے اس کے اوپر ہوتا ہے آپ نے کون سا اصلہ یوز کر رہے ہیں کون سا نہیں یوز کر رہے اس کی کیا آفادیت ہے نہیں ہے پھر جو اس میں پرنسپل سٹارف آفیسرز ہوتے ہیں ان کو بلائے جاتا ہے جیسے ڈی جی اینل سی بلائے جاتا ہے ڈی جی ایف ڈی ایف ڈی او بلائے جائیں گے اسی طریقے سے مختلف ڈائریکٹ ریٹس ہیں ان کے لوگ آتے ہیں اور وہ پھر اپنے اپنے ویوز پیش کرتے ہیں اور پھر اپنے ویوز پیش کرنے کے بعد ان کو برخواست کر دیا جاتا ہے لیکن پھر جو کمانڈرز ہوتے ہیں جو ایکچولی فائٹنگ آم ہوتا ہے آمٹ کور ہے آپ کی انفنٹ پری ہے آپ کے دیگر آمز ہیں آٹیلری ہے وہ پھر بیٹھ کے پاکستان کے جو حوالے سے جو وار گیمز ہوتی ہیں ان کے نتائج سامنے آتے ہیں قرض یہ ہے کہ مختلف باتیں لیکن اس کے اندر پھر جو ملک کو اب موجودہ صورتحال ہے جس میں ہمیں ڈیجیٹل دہشتگردی جو ہے جو کہ آرمی چیف صاحب نے ہی نام لیا تو ڈیجیٹل دہشتگردی جو ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج بن کے ہمارے لئے اُبرا معاشی استحکام جو ہے وہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک آپ کے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آئے گی آپ کی عوام جو ہے اس کے اندر ایک جو اُبال ہے اس کو جب تک رٹنڈا نہیں کیا جائے گا اور وہ سب کے لیے جو لوگ جن کو انتخاب کیا گیا یا جو لوگ فی الحال عوام نے انتخاب کیا موجودہ حکومت کا یہ وہ لوگ ہیں جن کو لوگ دیکھ چکے ہیں ٹیسٹڈ اینڈ ٹرائیڈ ہیں اور پھر خود فاج پاکستان کے ادارے نے ان لوگوں کے حوالے سے کوئی اچھا جو ماضی کا ان کا ایکسپیرینس تھا وہ تو نہیں تھا تو پھر ایک تیسری قوت جو ہے وہ سامنے آئی تیسری قوت جو تھی اس نے پہلے سے بھی جو ہے وہ جو پہلے سے خرابی تھی اس کو مزید اس کے اندر ایڈیشن کر دیا ویسے یہ جو تیسری قوت والی غلطی ہے یہ تو تاریخی غلطی ہو گئی اس کو سیدھا کیسے کیا جا سکتا ہے احمد صاحب آپ میرے بہت سینئر ہیں اور میں آپ کو بہت لائک کرتا ہوں لیکن مرسلہ یہ ہے کہ وہ تیسری قوت کی غلطی شاید نہیں کہہ سکتے تیسری قوت جو ہے وہ ایک وقت کا تقاضہ تھا دو ہی پارٹی سسٹم چل رہے تھے ایک رائٹ تھا ایک لیفت تھا ہاں اس میں میں یہ ضرور کہوں گا جب رائٹ اور لیفت نے گلے لگ گئے آپس میں خاص طور پر پی دی ایم کی حکومت میں تو رائٹ ونگ جو تھا وہ بانچ ہو گیا وہ یتیم ہو گیا اس نے کہا کہ ہم کہا جائیں رائٹ ونگر کیونکہ ایکسٹریم رائٹ نظریہ اور ایکسٹریم لیفت نظریہ تو مطلب پھر رائٹ ونگر آپ جیسے لوگ جو تھے ہمارے جیسے لوگ تھے وہ کہاں جاتے تیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے ایک تیسری قوت کو تلاش کیا لیکن تیسری قوت اپنے آپ کو نہ لیفت ونگ ثابت کر سکی اور نہ رائٹ ونگ ثابت وہ تو کوئی ایک اور ہی صورتحال اور پہلے تو میں ان کو کہتا تھا وہ تو اب اٹر کنفیوزن کے اندر ہے اور کنفیوزن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ it leads to a kill لیکن ان سب کے باوجود جو تیسری قوت کا تھا ابھی لیکن حقیقت یہ ہے کہ قانون سازی قانون سازی جو ہے وہ تو میں کسی ایک بہت اہم شخصیت سے ملا جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی میں نے ان سے گزارش کی کہ سر بات یہ ہے کہ آپ ایک ہفتہ ہوا تھا حکومت کو آئے ہوئے تو میں نے کہا آپ ان سے زیادہ تو کچھ نہیں کرا سکتے تو انہوں نے کہا کہ میں عموماً لکھتا نہیں ہوں لیکن میں لکھتا ہوں یہ تمہاری بات تو وہ میری لکھ لی میں نے کہا جی جو مضبط قانون سازی ہے جس میں عوام کا فائدہ ہے ملک کا فائدہ ہے اداروں کا فائدہ ہے ریاست کا فائدہ ہے وہ کروالے خیر کچھ عرصہ قبل جب میری ملاقات میں نے کہا جی آپ کو میں نے کہا تھا تو انہوں نے کہا یار تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے کیا آپ نے نہیں کہا یا انہوں نے نہیں کیا آج آپ کس بات کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ آج کیا وجہ ہے کہ فارمیشن کمانٹرز کانفرنس کے بیانیے کے اندر یہ اہم ترین نکتہ جو ہے وہ شامل کیا گیا کہ حکومت ایسے قانون سازی کرے اب ایک تو قانون سازی کرنا ہے ایک ہے عمل درامت کرانا ویسے ہی جیسے کہ عیوب خان کے دور میں جو ہے وہ ریڑے والا اور سائیکل والا اس کو حکم تھا کہ آپ بتی لگا کے چلیں گے لیکن کیا قانون ختم ہو گیا یا عمل درامت ختم ہو گیا عمل درامت ختم ہو نا قانون تو موجود ہے قانون جو ہے وہ جب غریبوں کے لیے فرق ہوگا امیروں کے لیے فرق ہوگا میں یہاں بھی آنا چاہتا تھا کہ کیا یہ عمل درامت اس وجہ سے رک جاتا ہے کہ جب آپ ہاتھ ڈالنے لگتے ہیں تو کچھ اپنے پیارے بھی پھستے ہیں تو وہاں پھر آپ کمپرومائز پوزیشن میں آ جاتے ہیں تو کیا جب اس طرح کے حالات کا ملک کو قوم کو ریاست کو سامنا ہے آپ کو ایڈنٹی فائی تو آپ کب سے کر چکے ہیں کہ یہ ڈیجیٹل دہشتگردی ہے یہ فیک نیوز پروفیگنڈے نے ہمیں ہر چیز سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے آپ ابھی بھی ایک کمیٹی بناتے ہیں اور وہ کمیٹی بنتی ہے دس رکنی اس میں آپ نے شناخت کرنی ہے کہ کون لوگ یہ کرتے ہیں سوشل میڈیا پر تو عبداللہ گل صاحب اگر ہم بھی کاغذ کلم لے کے یا سوشل میڈیا کی ایپس لے کے بیٹھ جائیں سو دو سو بندے تو ہمارے سامنے سب کے سامنے ہیں ہمیں پتہ ہے کون ہیں شروع تو کریں ان سے ابھی دوبارہ نئی شناخت کس چیز کے لیے کرنی ہے لیکن اگر آپ میرے سے سچی بات تو اور میں تو سچی بات کرنے والا آدمی ہوں آپ کو پتہ ہے میں جنرل حمید رول کا بیٹا ہوں تو میں تو سچی بات بولتا ہوں دیکھیں اینٹ سے اینٹ کیا بجانے کا آپ نے کہا تھا یا میں نے کہا تھا یہ میمو گیٹ سکینڈل میں نے کیا تھا یا آپ نے کیا تھا یہ ڈاؤن لیکس جو ہیں وہ ہمارے ناظرین نے کیا تھے یا ہم نے کیا تھے کس نے کیا تھے یہ سٹنگ آرمی چیف اور ڈی جے آئی ایس آئی کے خلاف نعرے بازی جو ہے وہ کس نے لگوائے تھے گجران والا میں اور فیصلہ باز میں اور اسی طریقے سے پھر نو مائی کا کس نے کیا اور پھر آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ کس نے کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک چیز پہ یہ تمام سیاسی پارٹیاں اکھٹے ہیں یہ ان کی فوج سیاسات مخالفت ہے اور وہ اس وجہ سے کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو کھل کھیل کے منمانیاں کرنے دی جائے ان کو جو ہے وہ لوٹنے کھشوٹنے کی اجازت دے دی جائے ان کو ملک کا سودہ کرنے کی اجازت دے دی جائے ان کو مغرب کی ایک سبسیڈری کے طور پر پاکستان کو پیش کر دیا جائے بھارت کا سر و گیٹ بنا کے پیش کر دیا جائے آپ کو یاد ہوگا میانواز سے تشریف لائے جب اکتوبر کے اندر انہوں نے جلسہ کیا میں نعرے پاکستان کے اندر تو بھائی ان کو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے پڑوسیوں سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں بھارت کی طرف اشارہ کر کے آپ کو بھارت نے کہا تھا کیا ہا بھارت نے کوئی خات لکھا تھا آپ سے درخواست کی تھی اچانک آ کے ایک نمان نمین تو میرا مہمان پھر اسی طریقے سے جو ہے ہم نے باقی بھی معاملات کو دیکھا یہ جو ابھی مسئلہ ہے نا وہ بڑا گھمبیر ہو گیا ہے اصل میں بات یہ ہے کہ جن کے اوپر آپ تکیہ کر رہے ہیں وہ پتے ہوا دے رہے ہیں اور عوام کے اندر ان کی پذیرائی ختم ہو گئی اس ٹائم پہ عمران خان صاحب کو بھی کوئی حاصل نہیں ہے پذیرائی میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں میں عوام میں رہتا ہوں آپ نے کہا میں تحریک جوانان میری تنظیم ہے میں جوانوں کے ساتھ منسلک ہوں لیکن متبادل کیا ہے متبادل اگر امران کی طرف زیادہ رجان شاید اس لیے ہے کہ متبادل نہیں ہے اور جو متبادل ہیں وہ عزمائے ہوئے ہیں بغز مابیہ زیادہ ہے یہاں بغز مابیہ یہاں بغز مابیہ اس کا حل کیا ہے جب آپ خود کہا کہ ایک ایجنڈے پہ سب متفق ہیں کہ فوج کو اور عوام کو آپس میں ان میں دوریاں پیدا کر کے اپنا علو سیدھا کرنا یہی ایک ایجنڈہ ہے نا تو اس کو ناکام بنانا چاہیے نا دیکھیں یہ تو پھر آپ اپنے انڈریکٹلی آپ ریاست اپنے وجود کے خلاف آپ سادش کر رہے ہیں دنیا میں بڑی ایکزیمپلز ہیں اس میں آپ جب کوئی آپ ایسی بات کرتے ہیں آپ کو کہنا شروع کر دیتے ہیں یہ تو جی ایجنٹ ہیں ان کی بات کرتے ہیں تو کیا اس کے علاوہ بھی کوئی آپشن ہے بینی فیشری سب سے زیادہ کون ہے بینی فیشری اس ٹائم پہ سب سے زیادہ جو ہے وہ وہ لوگ ہیں جو ابھی چوبیس نیویمبر کا جو دھرنا ہوا اور جو سارا ہنگامہ آ رہی اس کے اندر کون لوگ تھے جو بلکل خاموش بیٹھے تماشائی دور سے اور تالیاں بجا رہے تھے کسی کا بیان آیا یہ جو سو کال جو میں ابھی کیا نام لوں آپ ساتھ جانتے ہیں حکومت کے اندر بھی ہیں اور کہیں حکومت سے باہر بھی ہیں اچھا ابھی دوبارہ ایکٹیوٹی شروع جب وہ سارا ہوا ختم اتنا خوفناک ایک اٹیک اور ابھی بھی سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا جس طرح چل رہا ہے کہ آج فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں بھی یہ بات آ گئی کہ بھائی اس کا تو حل نکالے نہ بس کریں آپ تو مولانا فضل الرحمن کے گھر میں پھر ملاقاتیں اور ماحول گرم اور وہاں بھی بات چل رہی ہے ایک بلکی بظاہر تو ایک بلکی چل رہی ہے میری خبر تو یہ ہے کہ اصل میں تو پھر بات وہی ہے پاور شیرنگ تو اس میں کیا نکلے گا دیکھیں احمد منصور صاحب آپ مجھے بتائیے کہ پی ڈی ایم کی حکومت بنی ہے ٹھیک ہے اس پی ڈی ایم کی حکومت میں ماں سوائے عمران خان صاحب کی حکومت پارٹی جو تھی وہ شامل نہیں تھی تو ایک قسم کی نیشنل کامیٹی تھی نا ابھی آپ ان کو بھی شامل کر لیں نکلے گا اس میں سے نل بٹا نل آنسر نکلے گا جتنا جس کو کہتے ہیں نا سانجی کی ہنڈیا چورائے میں پھوٹتی ہے آپ نے دیکھا پی ڈی ایم کی حکومت کے اندر کیا ہوا اور اب کیا ہو رہا ہے ایک عجیب چونچوں کا مربع بنا دیا ہے why don't we understand کہ یہ نظام collapse کر گیا ہے ابھی یہ problem اس مائک کا نہیں ہے یہ مائک کے technology میرے پاس ایک iphone پڑا ہے iphone 3 کیا وہ آج چلے گا brand new ہے وہ کیا چل جائے گا نہیں چلے گا compatibility نہیں رہی نہیں رہی نا windows میرے پاس تھا جی windows 4 تھا اب وہ windows چل سکتا ہے وہ system کے ساتھ compatible نہیں ہے یہ نظام اور پاکستان آپس میں ایک collision course کے اوپر ہے اور جب تک کہ آپ نظام دیکھیں آپ کے ملک میں جب تک کہ انصاف نہیں ہوگا آپ کے ملک میں جو ہے وہ امن نہیں آئے گا اور جس ملک میں امن اور انصاف موجود نہ ہوں وہاں خوشحالی نہیں آیا کرتی اسی وجہ سے ایسا ای ایف سی بنایا یا آپ کوئی اور کام کر رہے ہیں آپ green پاکستان initiative ہے سب بہترین ہیں ideas are so beautiful that اس کے ساتھ کا idea آپ کو نہیں ملے گا لیکن when it comes to deliverance کے اوپر آتا ہے اور جب آپ civil لوگوں کو ساتھ لے کے آتے ہیں سامنے ابھی آپ دیکھیں فوجی چیزوں کا buy card کرو گئی کیوں کرو بھئی اس میں 90 فیصد سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو civilian ہیں کام کرتے ہیں آپ جانتے ہیں اس بات کو اور پھر سب سے بڑی بات ہے ان کی products بڑی میاری ہیں international level کی ہیں اور پھر اس سے بھی بڑھ کر جو افسر ہیں چاہے وہ فوج کے ہیں یا کسی ہیں یا اگر وہ سپائی ہیں یا صفیدار میجر صاحب ہیں یا کوئی اور دیگر ہیں retired ہو گئے ہیں وہ اب civil میں کہلاتے ہیں اب ان کو اگر وہاں administrative جو اچھا صرف کیا میں اپنے ناظرین سے یہ سوال رکھوں گا کہ کیا صرف جو فوجی ادارے ہیں وہ جیسے فوجی فاؤنڈیشن کے زیر احتمام یا اسکری کے نیچے جو آتے ہیں ان کے نیچے جو وہ فوجی fertilizer ہے یا دیگر ہیں کیا صرف یہیں فوجی رکھے جاتے ہیں اچھا جو private جو اتنی کمپنیاں بیٹھنی ہیں جو industries ہیں کیا وہاں فوجی administrators نہیں بیٹھے رہی لوگ ہس کے لیتے ہیں لوگ ان کو مو مانگے جو ہے وہ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اماندار ہوتے ہیں یہ discipline ہے ان کو ایک کام کرنے کا طریقہ پتا ہوتا ہے administration administration کے اندر ان کا خاصہ ہے اور ہے اس میں آپ کو بائیک آرڈ کر کے آپ نے بائیک آرڈ کر کے دیکھ لیا آپ روزانہ ایک نیا شوشہ ہے احمد صاحب روزانہ ایک نیا شوشہ ہے آج یہ بائیک آرڈ کر دو بائیک آرڈ کرنے والوں نے جو ہے وہ کر دیں نا کے پی کے اندر جو ہے وہ کے ایفی اور باقی چیزیں جو ہے وہ بند کر دیں وہ جو اس میں میں بالکل آپ نے خوبصورت بات کی ہے چلیں آپ بائیک آرڈ کر دیں مقابلے میں آپ یہ کہہ کے نا بیچیں کہ یہ اسرائیل کی ہے اور یہ اسلام کی مسلمانوں کی کمپنی ہے اب میار کی بات کریں آپ کہ اس کی پرائیس اچھی ہے اس کا میار اچھا ہے اور یہ اپنے سارفین کو وہ چیز دے رہے ہیں جو بتاتے ہیں آپ صرف یہ کہہ کے کہ یہ پاکستانی ہے اور وہاں پہ آپ چور بزاری ہو اس میں دو نمبری ہو اس میں ملاوٹ ہو میں پاکستانی پاکستانی مرچن لینا شروع کر تم پتا چلے کہ اس میں ایٹے پیس کے دیمی ہے تو جی میں کیوں کہ پاکستان تو کوئی بھی نہیں خرید دے گا آپ کو میار رکھنا باتا ہے ایران کا بلکل خوصلہ افضائی ہونی چاہیے ملکی مسنوات کی لیکن میار بھی ہونا جب ایران کے اوپر پابندیاں لگ گئیں آپ کو پتا ہے ایران کا بڑا میار تھا پوری دنیا سے وہ مال لیا کرتا تھا فرانس اور اس طرح سے ان کا سٹینڈر تھا بریٹش سٹینڈر سے بھی بہت اوپر تھا وہ لیکن جب سب سے پہلے تو اس کو بین کریں نا یہ بھی ان کی پروڈکٹ ہے نا یہ بیسے مازمت کے ساتھ پھر تو یہ ساری سیاسی پارٹیاں کہیں نہ کہیں سے تو ان کی پروڈکٹ ہے ابھی آپ کیا مجھ سے پوچھوائیں گے کہ بہت سارے چینے میں راز رکھ کے بیٹھا ہوں بہت ساری چیزوں کو جانتا ہوں اپنے گھر میں لوگ آتے تھے ابھی کیا بولیں گے بہرحال دیکھیں فوج جو ہوتی ہے وہ ہمارے ملک سے ہٹ کے نہیں ہے اور ہم کیوں نہیں انڈرسٹینڈ کرتے کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر فوج کہیں بھی ہو وہ ڈومینیٹ کرتی ہے اس کا ایک خاص رول ہوتا ہے پاکستان میں یہ ابھی کیا میں آپ کو بولوں کہ پی ٹی آئی کی اگر ہم بات کر لیں تو ایک میجر صاحب سے ملنے کے لیے کتنے بڑے بڑے نام جو تھے وہ سفارش کروا رہے تھے ابھی میں کیا آپ کو کیا سیاست ان کی سیاست سمجھ نہیں آرہی یہ چاہتے کیا کیا یہ ان کا ٹارگٹ کیا ہے ہاں یہ ان کا حدف کیا ہے یہ 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 بڑا ہی ریلیونٹ سوال ہے میں نے اس پہ جتنا سوچا میں اسی نتیجے پہ پہنچا کہ یہ سیاست کرنا نجاتے آپ حیران ہوگی یہ سیاست کرنے کے لیے آئے ہی نہیں یہ حکومت کرنے کے لیے آئے ہی نہیں ہمارے بہت سارے ناظرین جو ہیں وہ شاید کانسلر لیول کی جو ہے وہ سیاست کرتے ہوں گے اگر میں ان سے سوال پوچھوں کہ اگر آپ کے پاس خیبر پختون خواہ کی حکومت ہو پنجاب کی ہو وفاق کے اندر آپ کے جو ہے وہ نمائندے موجود ہوں سینیٹرز ہوں ایم این ایز ہوں آپ کے پاس کشمیر اور جلگت بلدستان کی حکومت ہو تو کیا آپ اپنی حکومت توڑیں گے یا پھر انتظار کریں گے ان لوگوں کی ناکش کارکردگی کے اوپر تنقید کرنے کا ایک آفیشل پنجاب آدھا پاکستان ہے کے پی گلگت بلدستان کشمیر ایک بہت بڑا خطہ ہے کیوں توڑی حکومت کیا کیا وجہ تھی they never wanted to govern they wanted to deliver because they were here for an agenda یہ ایک agenda کو جو ہے وہ پرموٹ کرنا چاہ رہے تھے آج آپ دیکھ لیں چلیں چھوڑے ملک نقصان پہنچا چکے ہیں اور آئے دن نیا حملہ کرتے ہیں تو یہ تو بات میرے والد جنرل حمید گل کیا کہتے تھے وہ یہی کہتے تھے نا کہ خدا نہ خاص آپ کو یاد ہوگا آپ نے پڑھا ہوگا وہ آرٹیکل 94 میں انہوں نے لکھا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب فوج اور عوام کا تصادم کرانے کی کوشش کی جائے گی اور اگر یہ ہو گیا تو ہمارا سب کی ادھرہ جو ہے وہ ملیہ میٹ ہو جائے گا you remember quote unquote ان کے الفاظ اب جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایجنڈا کیا ہے یہ بڑا vicious ایجنڈا ہے جب پاکستان نیوکلئر بن گیا تو لوگوں کو یہ احساس ہو گیا کہ ایک پاکستان جس نے سوپر پاور کو تڑوا دیا اور سوویٹ یونین کو آپ نے نیوکلئر جو ہے بوم بنا لیا آپ کے جو ہے چین کے ساتھ دیرینہ مراسم بن گئے محلو وقوع اتنا خوبصورت گوادر پورٹ یہ وہ یہ تو پاکستان تو معاشی ترقی کے اندر بھی جو ہے اپنے گھنڈے گارتا پھرے گا وستی ایشیا کی تمام تجارتی منڈیوں تک جو ہے یہ پہنچ جائے گا اس لیے انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو اب اندرونی طور پر سبرجن کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کر کے لیے اور یہ کی میں ایسے نہیں بول رہا ہوا میں نہیں چھوڑ رہا بار کتاب موجود ہے پاکستان اے ہارڈ کنٹری اس کے اندر بڑا واضح لکھتے ہیں نیٹال لیون کہ اگر آپ نے پاکستان کے ٹکڑے کرنے خاکم بدھن تو پھر آپ کو جو ہے وہ افاج جو پاکستان کی ہے اس کی قیادت کے متعلق شکوک و شبات پیدا کرنے پڑیں گے دوسرا وہ یہ کہتا ہے کہ اب اس کے اگر آپ شکوک و شبات پیدا کر دیں گے اور لوگوں کو فوج کے خلاف آپ بغاوت کروا دیں گے تو پاکستان کے ٹکڑے کرنا آسان ہو جائے گا یہ وہ کہتا ہے اب اس کے لیے وہ طریقہ کار کیا بتاتا ہے وہ بڑا انٹرسنگ ہے طریقہ کار وہ یہ کہتا ہے کہ پاپلس لیڈر جو ہے وہ آپ کھڑا کریں پاپلر جو پولٹیکل جماعت ہے اس کو آپ سہارا لیں سوشل میڈیا کے ذریعے آپ جو ہے وہ کام کریں پیو کارپریشن نائنٹین ففٹیز کے اندر انہوں نے یہ ریپورٹ لکھی تھی کہ اب جہاں بوٹس آن گراؤنڈ نہیں ممکن یعنی کہ عملی طور پر آپ فوجی نہیں بھیج سکتے وہاں آپ کمپیوٹنگ سرویسز کے ذریعے وہ زمانے میں انٹرنیٹ وغیرہ نہیں تھا تو کمپیوٹنگ سرویسز کے ذریعے آپ چینج کر لیں یہ موجود ہے اور اس کے کون ہے اس پیو کارپریشن کی جو ایک ڈیریکٹر ہیں ان کا نام یہ برنٹ شراد یا پتنی نہیں کیا مجھے ذہن میں آ جائے کہ یہ ظلم خلیل ذات کی بیوی ہے اور سب سے بڑی یہودن ہے تب ہی تو ظلم خلیل ذات آئے دے دے آئے دے اتنی تقلیف آپ اس کا جب ٹویٹ شہرل برناڈ شہرل برناڈ بلکل بلکل وہ لگتا ہے اندر سے اس کے مرار سعید بول رہا ہے اس کے اندر وہ عجیب و غریب آپ بھی آپ نے یہاں افغانستان میں آکے کیا کیا آپ جہاں پہ مشرق وستہ میں تھے وہاں پہ آپ نے کیا کیا آپ کی ہسٹری ہے آپ کی ہسٹری ساری ساری گناہوں سے بھری ہوئی ہسٹری ہے خداری کی ہسٹری ہے ساری بشرا بی بی اور یہ جو احتجاج جو دی جو کانا تھا اس کا کوئی والی وارث ان کی پارٹی میں نہیں بن رہا یہ بات تو پھر وہی آپ والی اجنڈا ہی ہے کہ اسی طریقے سے لے کے آئے ہیں اب کوئی لیڈر ہی نہیں ہے اور سارے لیڈر ہیں دیکھیں پارٹی کے اندر بہت اچھے لوگ بھی موجود ہیں آپ دیکھیں ابھی وہ کئی علی محمد خان صاحب وغیرہ دی کر وہ نہیں آئے نا سامنے کیونکہ وہ ریاست مخالف لوگ نہیں ہیں وہ بڑے مدبر لوگ ہیں اور مشرق صاحبہ جو ہے اس لیے بھی لائی گئی پہلی بات ہے کہ محروسیت کا نعرہ لگانے والے محروسیت کو جو ہے اب اپنا رہے ہیں گلے لگا رہے ہیں تو لیکن پارٹی میں لڑائی بھی گھر کے اندر ہی ہے لیکن دیکھیں پہلی بات ہوا ہے بھی پیسے کی وجہ سے آپ کو پتا ہے جو ڈونیشنز وغیرہ آتی ہیں اس کے اندر ہر کوئی اپنا حصہ بہتی گھنگا میں ہے بہت بڑا چام ہے دیکھیں اور کب سے لیکن دیکھیں اصلی مسئلہ یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کے پاس ایک آدمی بھی نہیں ہے جس کے اوپر وہ یقین کسی یہ ہے کمال اب آپ ایریسٹر گوھر کی اگر حیثیت دیکھیں آپ مجھے بتائیں ان کے حیثیت کیا ہے ربر سٹیم بھی بہتر ہوتی ہے ان کی تو کوئی نہ ان کو علم ہے نہ ان کی کوئی بات کو مانتا ہے اور آخر میں چلیں بھائی آپ نے یہ ان کو کچھ پڑھ پھار کے ملی نا یہ چوبیس نومبر ہو گیا سب کچھ ہو گیا جو اچھا ہوا برا ہوا ظلم ہوا لیکن اصل بات یہ سوچنے والی کہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اگر عمران خان صاحب جو ہے وہ کہیں گے کہ جناب یہ جتنا سے بتایا جا رہا تھا کہ جی کوئی اور لوگ تھے انہوں نے کہا جی سب کچھ میری ہدایت پر بشرا بی بی کر رہی تھے بشرا بی بی ایک بار بار یوں ٹرن لینا ابھی میں آپ کو جو کہہ رہا تھا میں ایسے نہیں کہہ رہا تھا لوگوں کے دلوں میں عمران خان کی قدر بہت کم ہو گئی ہے ابھی زدبازی ہے مقابلے میں جو لوگ ہیں ان کو قوم ریجیکٹ کر چکی ہے ان کی فاتحہ پڑ چکی ہے ان کے سالانہ کر چکی ہے وہ نہیں ابھی مانیں گے آپ کو ایک جو جس کو کہتے ہیں نا کہ پاکستان کے اندر اتنا اچھا خون موجود ہے اتنے اچھے لوگ موجود ہیں اتنے مدبر شیاستدان موجود ہیں اتنے نوجوان موجود ہیں آپ جب تک کہ دیکھیں نا یوت 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 ایک وقت تھا جب میں نے جب تحریک جوانان نام رکھا تو لوگوں نے کہا یہ کونسا نام ہے یہ فلانا ہے دمکان ہے آپ نام چینج کریں آج تمام لوگ جو ہے وہ یوت کے اوپر بات کرتے ہیں میرا مقصد یہاں خود اقتدار نہیں بلکہ میں نوجوان نرسل کو پولش کر کے ان کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے ان کو آگے بڑھنے کا موقع فرام کرنے کے لیے یہ تحریک جوانان کا پلیٹ فرام ہے یہ تو ایک سوچ ہے اصل میں یہ کوئی ایک وہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے اب آپ جو اس ٹائم پہ نوجوان نرسل ہے وہ کنفیوز ہے جیسے آپ نے کہا کہ ان کو چاہتے کیا ہیں وہ کنفیوزن کا شکار ہے لیکن مدد مقابل جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ وہ جیسے آپ نے کہا کہ اب عمران خان سیر پی ٹی آئی کی سیاست سے وہ اب اتنے جڑے نہیں ہیں الگ ہو چکے ہیں لیکن دوسری جانب دو قدم بڑھاتے ہیں آگے جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کو دیکھے پھر واپس آ جاتے ہیں میں آپ کو ایک کوٹ انکوٹ میں آپ کو کوٹ انکوٹ کے پی کے سے شروع کرتا ہوں ابھی پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی تھی لیکن ابھی بنی نہیں تھی الیکشن میں جیتا گیا وہ کوئی ووٹوں وغیرہ کے حوالے سے ان کا ایک دھرنا نوجوانوں کا چل رہا تھا آپ کو یاد ہوگا ٹول پلادہ تشاور بند تھا میں کسی جگہ گیا تو وہاں اپنے جو واپس آنے لگا تو وہاں تو دھرنا تھا چل رہا تھا بند تھا خیر میں مجھے وہاں جب میں نے شیشہ نیچے کیا گاڑی کا لڑکوں نے دیکھا انہوں نے بہت مجھے پیار کیا کہا کہ آپ نیچے اتریں گلے لگایا حالانکہ وہاں ایک بڑی تعداد تھی جب میں غفیر تھا تو انہوں نے کہا بھائی جن آپ کے لئے ہم راہ سکھ دیں گے آپ کے لئے راہ سکھ دیں گے لیکن میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا وہ کسی ایک ایم این ایس ایم پی ایس آپ کا بیٹا تھا بہت اچھا لڑکا تھا تو کہا آپ کو یونیورسٹی اگر بلائیں تو آپ آئیں گے میں نے کہا بھائی کیوں نہیں آئیں گے ضرور آئیں گے تو کہا کہ بھائی جن میں ساتھ ساتھ چلتا ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی شہر پسند بھی درمیان میں ہوں تو میں خود گاڑی میں بیٹھوں گا تاکہ آگے تک آپ کو ٹول پلاتے تک چھوڑ دوں ٹھیک میں کہا جائیں جی ہم اس طرح کہتا ہے کہ بھائی جن آپ حافظ صاحب سے ملاقات ہوتی آپ کی چیف آف آرمی ستاف کا نام لے کے کہا میں نے کہا جی کہیں نہ کہیں جو ہے کسی شادی یا کسی غم خوشی میں ملاقات ہو جاتی ہے جنازے وغیرہ میں تو بہت زیادہ تو نہیں ہوتی تو کہا کہ اچھا آپ ہمارا ایک پیغام دیں گے میں نے کہا بیٹا دے دیں آپ پیغام اپنا میں ضرور پوشش کروں گا آپ صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ شراب نہ پیو یہ اشارہ کر کے وہاں اپنی لیڈرشیپ کی جانے کہ شراب نہ پیو ٹھیک ہے ہم شراب چھوڑ دیں گے لیکن دوسری جگہ وہ کہتے ہیں حرام گوشت کھا دیں موجودہ شیٹ اپ کے حوالے سے یہ اس کے الفاظ ہیں میرے نہیں ہیں اور حافظ آپ سے کہیں کہ ہمیں کوئی شربت دے دیں ہمیں کوئی جوز دے دیں ہمیں کوئی دودھ کا گلاس دے دیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم شراب کے بدلے میں حرام گوشت کھائیں اب یہ سوچ ہے کے پی کے اندر یہ جو سپیس نہیں بن رہی تمام پلٹیکل پارٹیز کی وہاں پہ کیا اس کے پیچھے یہی وجہ رہا ہے یا ان کی اپنی بھی کمزوریاں ہیں تنظیمی تنظیم سازی یا باقی ان کی وہاں پہ کوئی ان کے ساتھ لوگ تو وہ ہی آج بھی ان کے ساتھ ہیں نون لی کے پاس سارے بڑے نام ہیں لیکن وہ وہاں پہ پی ٹی آئی کی جو پلٹیکل سپیس ہے وہ اس سے چھیننے میں کامیاب نہیں ہو رہے پیپلز پارٹی ختم ہو چکی ہے اے این پی وہاں دیکھے کہ کہاں پہنچی ہوئی ہے اور مولانا یہ کیسے ہوگا ان ماتوں کو کیا کرنا چاہیے چیننے میں کامیاب ہو نہیں رہے چیننہ چاہتے نہیں ہیں اچھا یہ چیننہ چاہتے نہیں ہیں ان کے ہاں ان کا بھی جو مسئلہ راولپنڈی کے ساتھ ہے یہ اوپر ہی اوپر تالیاں اور اندر ہی اندر گالیاں والے لوگ ہیں بلکل سیدھی بات آگا ہوں سیدھی بات کرنی چاہیے یہ اندر سے سب جو ہے وہ ایک اتھالی کے چٹے بٹھے ہیں یہ دیکھیں یہ تو پھر ایک خطرناک مندر کسی ہے نا یہ کوئی تو ملک کو کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ it takes you know it takes two to tango تو تالی دونوں ہاتھوں سے بٹھتی ہے ایک ہاتھ سے کبھی نہیں بجا کرتی ہے آپ مجھے بتائیں اگر political will ہو تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا کرنا نہیں چاہتے ان کی خواہش ہی نہیں ہیں ہو صداقت سے جس دل میں مرنے کی طرح پہلے اپنے پیکر خاکی میں جہاں پیدا ہے ہی نہیں صداقت بھی نہیں ہے اور برنے کی طرح ان کے ساتھ کھل کے بات کر لینی چاہیے اس طرح گھٹ گھٹ کے کیا جینا یہ تو ہوگا یہ اور نظام اور پاکستان کٹھا نہیں رہے گا آج کو تو فیصلہ کرنا پڑے گا یہ تو فیصلہ کرنا پڑے گا یہ جو روزانہ شہادتیں ہیں یہ یہ آشان نہیں ہیں اور یہ مشکلات میں اضافہ کر رہی ہیں پوری دنیا کی طاقتیں جو ہیں وہ عملا بھی بھلوچستان میں کے پی کے اندر جو ہے وہ برسر پیکار ہیں اور ان کے ساتھ چمکھی لڑ رہی ہے یہ فوج اور آئی ایس آئی اور اس کے لیے اب جب وہ اس سے بھی قابو نہیں آتے تو لوگوں کے ذریعے جو ہے وہ دباؤ ڈالا جائے اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ تمام ڈیجیٹل دہشتگرد جو ہے یا پاکستان سے بات نہیں بیٹھے ہوئے آدھر راجہ کو دیکھ لیں حیدر میدی کو دیکھ لیں آپ دیگر لوگوں کو دیکھیں جو بیٹھ کے روزانہ وہاں سے بیٹھ کے بھئی شہباز گل صاحب آپ کو جو ہے وہ امریکہ سے یاد آ رہا تھا اتنا شوق تھا تو ڈی جوک سے ہون جاتے یہاں ڈی جوک اور دکھاتے وہاں ایک بندہ نہیں تھا آپ کہہ رہے تھے وہاں بندے بیٹھے ہیں ہم نے لوگوں کو جو ہے یہاں مرنے کے لیے چھوٹ یہ بات یہ ہے کہ ایک آدمی بھی نہیں مرنا چاہیتا لیکن ریاست کیا کرے اگر ایک طرف ریاست کے پاس احمد صاحب یہ کلیر لکھا ہے کہ ہر شخص کو جمہوری حق ہے کہ وہ اپنا احتجاج کرے بلکل احتفاق کے رہے لیکن دوسری دوسرا بھی تو قانون پڑھ لیں کہ اگر وہ شر پرسندی کی طرف جائے وہ اگر دیشت گردی کی طرف جائے اگر وہ امریکی ساختہ گنوں کے ساتھ جو ہے گیس ماسکوں کے ساتھ اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ دھرنے کے چکر میں چل رہا ہو تو کیا اس سے ریاست کو نپٹنا چاہے اس میں اور ٹی ٹی پی کے دیشت گرد میں پھر فرق کیا رہ جاتے آپ مجھے بتائیے آپ مجھے بتائیں کہ کوئی یہ لوگ آپ مجھے یہ بتائیے سوری میں آپ کی بات کو کٹ رہا ہوں بڑی ماضح چاہتا ہوں آپ ہمارے بہت سینئر نہیں ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جرنیلوں کے ساتھ مسئلہ ہے نا کوئی بات نہیں سپائیوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے بھائی سپائیوں کے جنازوں پہ گئے ہو کون جاتا ہے پی ٹی آئی والے گئے ہیں دیگر پارٹیوں والے آپ کو کہیں نظر آتے ہیں جن کو پکڑ کے لے جائیں جن کو پکڑ کے لے جائیں وہ اور بات ہے جن کا کوئی تعلق واسطہ کیا جاتے ہیں کیا ان کے اوفیشل اس سے جو ہے کوئی ٹویٹر سے یا کسی اور سے ان کا کوئی ایسا بھیان آت کیا آپ کو آتا ہے how sad it is how sad یہ ہے ڈائلیما ہمارا بہت شکریہ عبداللہ گل صاحب ناظرین جو باتیں آخر میں اور یہ صرف باتیں نہیں ہیں یہ حقائق ہیں اور تلق حقائق ہیں جن کا ہمیں پاکستان کو ہمارے عوام کو ریاست کو سب کو سامنا ہے اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے اور جیسے عبداللہ گل صاحب نے کہا کہ ایسے نہیں چلے گا status کو اس طرح نہیں رہ سکے گا آگے کوئی فیصلہ بھی کرنا پڑے گا اور فیصلے شاید ضرور ہوں اور ان کا وقت قریب آتا جا رہا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ